اسلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں دوستو آج کے بیڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ جانبروں کی دوستو سریعت میں ان پانچ جانبروں کو مارنے کا حکم کیوں ہے آئیے جانتے ہیں اس بیڈیو میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پانچ جانبروں کو جہاں بھی دیکھو فوراں مار ڈالو آئیے جانتے ہیں وہ پانچ جانبر کون سے ہیں نمبر ایک پاگل یا کاٹ کھانے والا کتہ دوستو ایسا کتہ جو پاگل ہو گیا ہو یا پھر ایسا کتہ جو لوگوں کو بلا وضع کاٹتا ہو تو ایسے کتے کو مارنے کا سریعت میں حکم دیا گیا ہے نمبر دو بچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو ایک ایسا جہریلہ جانبر ہے اور اس کے کاٹنے سے انسان کی موت تک ہو جاتی ہے اس لیے اس جانبر کو جہاں بھی دیکھو فوراں مار دو نمبر تین گرگٹ دوستو گرگٹ ایک ایسا جانبر ہے جو آتس نمرود میں یعنی بو آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس آگ میں گرگٹ پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ کو بھڑکا سکے اس لیے گرگٹ کو جہاں دیکھو فوراں مار دو نمبر چار سانپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ بھی ایک ایسا جہریلہ جانبر ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے بھی فوراں دیکھتے ہی مار دینی چاہیے نمبر پانچ چوہا دوستو حدیث پاک میں چوہے کو مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیونکہ یہ جانبر بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو دوستو ان پانچ جانبروں کو جہاں بھی دیکھو مار دو تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ زاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ توارک بطالہ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس کا سباب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ